اسلام علیکم کاملانی یو بی ایک بار پیرا یو بی سلوشنز کے ساتھ کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور بے شک زندہ دلانے لاہور ہیں اور سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے بالکل ایک بات کی دی کہ ہم ایسی جگہ پہ آئیں گے کراچی کے یہ ایک ایسا آدمی ہے جو شویب صاحب ان کا نام ہے اور اس بندے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کا شپ بریکنگ کائن کا کاروبار ہے اور ہر سال یہ مور دن ففٹی ایک سے بڑھ کر ایک جانور لے کے آئے اگر ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں تو ہم آج یہاں پہ موجود ہیں اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے ایک ویڈیو ان کو جنور بناؤں گا اور لے کے آؤں گا تو آج ہم دکھاتے ہیں آپ کو ہر جانور تقریباً دس لاکھ پندرہ لاکھ سے شروع ہو رہا ہے اس وقت 51 جانور یہاں پہ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے جانوروں کے چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہر جانور جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماشاءاللہ ہم آپ کو سارے کے سارے جانور دکھائیں گے سب سے پہلے بیل ہیں اور ماشاءاللہ سارے ہی جانور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں میں یہاں پہ پہلے ضرور لگاتا چکر لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جو ہمارے ٹیم کے کرو ہیں وہ بیمار ہو گئے وہ آ نہیں سکے جس کی وجہ سے اس کو ہم ٹائم لی نہیں دکھا سکے بیرل شیب صاحب ہیں جن کے یہ جانور ہیں ایک آون جانور ہیں اور ایک جانور ایک سے بڑھ کے ایک اگر ایک کو دیکھتے ہیں دوسرے کو دیکھتے ہیں تیسرے کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک اور یہ تمام تر جانور کو قربان کرتے ہیں نہ صرف قربان کرتے ہیں بلکہ یہ سارے جانور کا گوشت ذریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور یہ صرف یہ سال کی نہیں ہے یہ ہر سال جو ہے یہاں پہ ان جانور کی قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے سنت ابراہیمی کو اس کے طریقے سے کرنا چاہیے لوگ آج کل کیونکہ بہت زیادہ جانور کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں لوگ گھروں سے جانور لے کے نکلتے ہیں پوری پوری رات ان کو گھوماتے ہیں اور پھر جانور ظاہر اسی بات ہے جانور جب پریشان ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے گھبرا جاتا ہے چاہے وہ گائیڑی کے ہورن ہوں یا ویسے تنگ آ کر تو پھر وہ مختلف لوگوں سے ٹکراتے ہیں کئی سادسے میں لوگ مر بھی گئے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو سنت ہے سنت ابراہیمی اس کو اس کے حساب سے جو ہے کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو ایکسٹرا نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہاتھ سے کہا جب بھی شکار ہوں گے جانور تو لازمی سی بات ہے جانور میں بھی عب ہو سکتا ہے جانور میں بھی عب ہو سکتا ہے جانور میں بھی عب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے یہ اکاون کے قریب جانور ہیں جو کہ ہماری بات ہو رہی تھی ان کے گارڈ خیاض صاحب ہیں ان سے ہم نے اجازت لی اس کی یہ یوبچ اس کی سمتہ ہے کہ کل یہ تقریباً تیس سے چالیس قربانی کریں گے اور باقی عید کے دوسرے دن اور تمام تو اس کا گوشت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا یہ ان کی ایک سب سے اچھی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے اور کیونکہ میرا فرس ٹائم اس طرف آنا مطلب اپنے چینل کے لیے اس ویڈیو کو بنانا فرس ٹائم ہے اور یہ سال ہا سال سے ایسے ہی کرتے ہیں ہر سال ایک ایک کر کے جانور چن کے خریدے جاتے ہیں اور جانور آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ایک سے بڑھ کے ہیں کہ کوئی جانور ایسا نہیں جو ہلکا ہو کم قیمت ہو یا خوبصورتی میں کم ہو ماشاءاللہ وزن میں خوبصورتی میں اور بہت آسم نویت کے جانور ہیں ہم نے کوشش کی تھی کہ شویب صاحب سے ملاقات کی جائے لیکن وہ پتا چلا کہ وہ کسی سے ملاقات کرتے نہیں ہیں اور خیر ہم ان سے مل بھی لیتے ہمارے کچھ سورسز ایسے تھے لیکن وہ قسمت سے اس وقت اویلیبل نہیں ہیں یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں وہ یہاں ان کا گھر بھی ہے لیکن وہ یہاں ہوتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک دفعہ ہم کسی بھی ویڈیو میں شویب صاحب سے آپ کی ملاقات ضرور کرائیں گے کہ وہ بندہ خدا کون سا ہے جو یہ سائلنٹلی سارا کام کرتا ہے اس جگہ کا بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کو پتا نہیں ہیں اس لئے یہاں کی ویڈیو آپ کو اتنی ملے گی نہیں ہے سالہ سال سے جو ہے قربانی کی جاری ہے ہم آئے تھے ہم کہلے ہاں اس کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے ہم نے اس کی باقاعدہ اجازت اس لئے لیے کیونکہ اس کے لئے تقریباً چار سے پانچ گارڈ اور چار سے پانچ پولیس والے ہیں جو چوبیس گھنٹے موجود رہتے ہیں تو اس لئے اس کے سیکیورٹی اور چیزوں کا خاص انتظام کیا گیا ہے تو ہم نے اس لئے اس کو پہلے کوشش کی کہ اجازت لے لیں اجازت لینے کے بعد ہم نے رابطہ کیا اور ہمیں فائنل اجازت بھی مل گئی اور اللہ کا شکر ہے ہم آ گئے ہیں آج تھوڑا لیٹ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں بڑ یہ ہے کہ اللہ خیر کیا اللہ تعالیٰ گربان نے قبول کرے کل صبح سے یہ کٹنا شروع ہوں گے کل شام تک تقریباً تیس جانوری کہہ رہے ہیں کہ نیر باؤٹ تیس جانوری ایسے ہیں جو کل کٹیں گے کیونکہ پھر ٹائم بہت ہو جاتا ہے اور باقی جو رہ گئے ہیں تیس بیس جانوری ہیں اید کے دوسرے یہ بہت سارا حجون لوگوں کا بھی ہے جو دیکھنے کے لئے آرہے ہیں لیڈیز جینڈز تو بہت سارا خیال رکھئے گا اس طرح کی ویڈیو کوشش کریں گے کہ ہم مزید آپ کے لئے لاتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور ہو جائے گا اور دعا گو رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نہ صرف قربانی قبول کرے بلکہ اس کو اور زیادہ توفیق دے تاکہ یہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ گوشت کو تقسیم کر سکتے اور سنت عبراہیم کو اسی طرح ہر سال خدا کرتا رہے اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا کامران یوپی کو دیجئے اجازت ایڈوانس جید مبارک اللہ حافظ اللہ حافظ